لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن اسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ مومن کے سامنے اس کے عمل روز قیامت نہائیت حسین صورت میں پیش ہوں گے ایسے حسین چہرہ اور لباس میں جس کو اللہ نے سب سے زیادہ حسین بنایا ہے اور نہائیت پاکیزہ خوشبوں میں چنانچہ یہ عمل جو ہے یہ عمل صالح جو ہے اس کے پہلوں میں بیٹھے گا جب بھی نیک آدمی گھبرائے گا یہ اس کو تسلی دے گا اور اگر خوف زدہ ہوگا تو اس کے خوف کو دور کرے گا تو یہ نیک شخص کہے گا اللہ تجھے نیک جزا دے تم کتنے اچھے ہو تم کون ہو تو وہ کہے گا تم مجھے نہیں جانتے میں قبر میں بھی تیرے ساتھ رہا ہوں اور تیری دنیا میں بھی تیرے ساتھ رہا ہوں میں تیرا نیک عمل ہوں اللہ کی قسم تیرا عمل اچھا تھا اس لیے تُو نے مجھے اچھی شکل میں دیکھا ہے تُو پاکیزہ تھا اس لیے مجھے بھی پاکیزہ دیکھا ہے آہ مجھ پر سوار ہو جاؤ کیونکہ میں بھی دنیا میں سب اوقات تجھ پر سوار رہا ہوں اور اسی کے متعلق اللہ عز و جل کا ارشاد ہے اور جو لوگ کفر و شرک سے بچتے تھے اللہ تعالی ان لوگوں کو جہنم سے کامیابی کے ساتھ نجات دے گا حتیٰ کی عمل صالح نیک آدمی کو اپنے اوپر سوار کر کے رب تعالی کے پاس لائے گا اور کہے گا یارب ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کے نتیجے کو پہنچ گیا ہر تاجر روزگار اپنی تجارت اور کام کو پہنچ گیا سوائے میرے ساتھی کے اس نے خود کو مجھ میں یعنی نیک عمل میں مجھول رکھا تو اس سے رب تعالی فرمائیں گے اب تیرا کیا مطالبہ ہے وہ ارز کرے گا مغفرت اور رحمت کریں اللہ تعالی فرمائیں گے میں نے اس کو بخش دیا پھر اس کو کرامت کی پوشاق پہنائی جائے گی اس پر تاج سجایا جائے گا اس میں ایک ایسا موتی ہوگا جو دو دن کی مسافت سے چمکتا ہوگا پھر وہ عمل کہے گا یارب اس نے اپنے والدین کی طرف سے بھی نیک عمال بطور عیسال سواب اور دعا اور اشاعت علم کیا تھا اور ہر مزدور اور تاجر اپنے منافع میں اپنے والدین کو شریک کرتا ہے تو تو ان کو بھی وہ انام ملیں گے جو اس کو ملا تھا اور کافر کے سامنے اس کا عمل بدترین شکل میں اور بدبودار ترین صورت میں تبدیل ہو کر کافر کے پہلو میں آ کر بیٹھ جائے گا جب بھی کافر کو کوئی شیخ خوف زدہ کرے گی یہ اس میں اضافہ کر دے گا جب گھبرات ہوگی تو مزید گھبرات میں مفتلا کر دے گا تو وہ کہے گا تو بہت برا ساتھی ہے تو کون ہے وہ کہے گا کیا تو مجھے نہیں جانتا وہ کہے گا نہیں تو وہ کہے گا میں تیرا برا عمل ہوں اس لیے تُو نے مجھے بد شکل دیکھا ہے تیرا عمل بدبودار تھا اس لیے تُو نے مجھے بدبودار دیکھا ہے اپنا سر نیچے کرو میں تم پر سوار ہوں گا عرصہ دراست تک تُو مجھ پر دنیا میں سوار ہو رہا ہے کسی کے متعلق اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ ان لوگوں کو قیامت کے دن اپنے گناہوں کا پورا بوجھ اپنے اوپر اٹھانا پڑے گا تو اس طویل روایت کو زہد میں عبداللہ ابن مبارک نے نقل کیا ہے پھر اس کو ابن جریر نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور اسی طرح اس کو ابن ابی خاتم نے بھی نقل کیا ہے در منصور میں بھی یہ روایت آتی ہے اور تذکرت القرطبی میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ